چیمین صاحب آئین کے آرٹیکلز کے تحت ہر سینیٹر نے ایک اوث لی ہے اور اوث میں ایک سیکنڈ کے لیے پڑھنا چاہوں گا جس میں ہم یہ کہتے ہیں and i will preserve, protect and defend the constitution of islamic republic of پاکستان جناب چیمین آرٹیکل 5 جو آئین کا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ loyalty to state and obedience to constitution and the law is the basic duty of every citizen اور حلف کی جو اہمیت ہے اسے ہم بخوبی واقف ہیں جناب چیمین they are not empty words ہمارے آئین میں دو بہت اہم آرٹیکلز ہیں اور میرا خیال ہے پورا آئین جو ہے وہ انہی دو آرٹیکلز پر depend کرتا ہے ایک ہے آرٹیکل 4 آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being in پاکستان to be treated in accordance with law اور آگے جا کے سو سب آرٹیکل 2 اس کا کہتا ہے no action detrimental to the life liberty body reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law اس آرٹیکل 4 جس کو ڈیو پروسس کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک آرٹیکل 10A بھی ایڈ کیا گیا ہے and let me congratulate the legislators who incorporated this آرٹیکل 10A آرٹیکل 10A جو فیر ٹرائل کی بات کرتا ہے جنابی چیمن ایسی زبان میری نظر میں کسی اور آئین میں نہیں استعمال کی گئی اس کو ایک بنیادی حق بنا دیا گیا ہے فیر ٹرائل کو اور وہ کیا کہتا ہے آرٹیکل 10A for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him a person shall be entitled to a fair trial and due process یہ کیوں آیا آرٹیکل 10A وہ اس لیے آیا سیر because ہماری تاریخ میں بہت بار ایسا ہوا especially سیاستدانوں کے خلاف کہ ان کو fair trial انصاف کے تقاضے پوئے یہ بغیر ان کو سزائیں ہوتی رہیں تاکہ وہ elections میں حصہ نہ لے سکیں اس کے لیے کہا گیا کہ ایک آرٹیکل 10 ہوگا جو بھی شخص ہوگا اس کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے خلاف اگر غلط مقدمے بنائے جائیں گے تو وہ ایک fair trial کے ذریعے اپنا فیصلہ کرا سکے گا اپنے کیسز کا یہ ایک بنیادی حق ہے اور وہ ایسا حق ہے جنابے چیمن جو کہ اگر آپ یونائٹیڈ کنگڈم کو کمپیر کریں یا آپ یو ایس اے کو کمپیر کریں یونائٹیڈ کنگڈم میں تو ریٹن کانسٹیٹوشن ہی نہیں لیکن وہاں بھی کہا گیا ہے کہ بنیادی حق جو ہے وہ fundamental right ہے یو ایس اے میں ڈیو پروسس ہے آرٹیکل ٹین اے نہیں لیکن تب بھی کہا گیا ہے تو جنابے چیمن ایسے آرٹیکل ہونے کے باوجود اس طرح کا آرٹیکل جو کہ کہتا ہے کسی بھی سیاستدان کو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ اس کے خلاف ایک ٹرائل کریں اور وہ ٹرائل جو ہے وہ فیر نہ ہو وہ انصاف کے مطابق نہ ہو آرٹیکل ٹین اے کے خلاف ہو سینٹ جو ہے ہم سارے سینٹرز نے اوث لی ہوئی ہے اس آئین کی اس آئین کے تحت ہمارا فرض ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں کہ کسی قسم کی بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے کسی شخص چاہے وہ پی ٹی آئے کا لیڈر کیوں نہ ہو چاہے وہ عمران خان صاحب کیوں نہ ہو چاہے وہ ہماری ورکرز کیوں نہ ہو اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے جو کہ آرٹیکل ٹین اے کے خلاف ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نہ صرف اس کی سخت سے سخت مضمت کریں بلکہ اس کے خلاف ایکشن لیں یہ یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جو کہ خالی ایک سیاسی بات ہے یہ ایک ہمارا فرض ہے ہر سینیٹر کا فرض ہے بیکوز وقت تبدیل ہوتا اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا the only thing that is constant is change اور یہ کل کو اگر ہم آئین کو آج چھوڑیں گے آج آئین کی رسی آج چھوڑیں گے اور ہم کوئی ایسی ریزیلیشن کی طرف جائیں گے جو کہ آرٹیکل ٹین اے کی یا کسی بنیادی حق کی نفی ہو تو پھر ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں فیوچر میں سر اس کو مجھے اینڈ کرنا ہے سر سر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہم نے ایک قانون پاس کیا تھا جس کی ربانی صاحب اب مضمت کر رہے ہیں بہت پاس ادھر سے ہی ہوا تھا ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کو oppose کر رہے تھے جب وہ قانون پاس ہوا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے خلاف ہے فیر ٹرائل آرٹیکل ٹین اے دیو پروسس کلاؤز آرٹیکل ٹور کی خلاف ورزی ہے اس کے خلاف کچھ کیسز فائل کیے ہیں فیڈریشن نے بھی کیا ہے کچھ پروینشل اسیملیز نے بھی کیے ہیں لیکن پھر مجھے پتا چلا میں اس وقت کربلا میں تھا میں ایک افیشل وزٹ پہ گیا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور میرے کالیگز نے بتایا کہ وہ ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے سر وہ اجنڈے پہ بھی نہیں تھی نمبر ون نمبر ٹو وہ اس وقت قورم بھی موجود نہیں تھا اور نمبر تری اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی لیکن وہ پاس ہو گئی میری نظر میں وہ جو ریزولوشن حیث ہے جو پاس ہوئی وہ ابھی میں ایکسپین کرتا ہوں قانون کے کیوں خلاف ہے لیکن وہ صرف ان سات یا آٹھ سینیٹرز کی ہی تھی وہ سینیٹ کی ریزولوشن نہیں تھی وہ صرف ان سات آٹھ سینیٹرز کی تھی جنہوں نے اس کو پیش کر دیا اس کا داغ کم از کم میں لینے کو تیار نہیں میرے جو پی ٹی آئے کے کالیگز ہیں وہ لینے کو تیار نہیں میرے جو دوسرے سینیٹرز ہیں جنہوں نے بولا وہ اس ریزولوشن کا داغ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اب یہ کیوں ہے سر خلاف آئین کے اور قانون کے نمبر ون جب کوئی پینڈنگ میٹر ہو تو یہ ایک پینڈنگ میٹر کے اوپر اس طرح کی ریزولوشن پاس نہیں کرنا چاہیے اگر یہ ڈیبیٹ ہمیں اجازت ملتی تو ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے اسے کیا نقصان ہوتا ہے سر اسے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے کلیش آف دینسٹیٹوشن کی پوسیبلیٹی ہے ایک طرح سے ہم ججز کے کانڈکٹ کو جو آرٹیکل سکسٹی ایٹ منع کرتا ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو سیپریشن آف پاورز کا حصول ہے جو پرنسپل ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے سر کہ جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فیر نہیں ہیں کیونکہ فیر ٹرائل ہونے کے لیے آپ کو انڈپینڈنٹ کوٹس چاہیے آپ کو ڈیو پروسس چاہیے آپ کو ٹرانسپیرنٹ پروسس چاہیے آپ کو اوپن پبلک ہیرنگ چاہیے اگر ہم نے ریزولیشن پاس کرنی ہے سر تو بجائے ایسی ریزولیشن پاس کریں جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے ہمیں ریزولیشن پاس کرنی چاہیے ان ججمنٹس سے کی سپورٹ میں جو کہ بنیادی حقوق کے حق میں ہیں ایک کیس ایک کیس ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جس میں کہا کہ الیکشنز جو ہیں ان کو فروری کی تاریخ میں ہونا چاہیے اب وہ ایسا کیس ہے جو کہ فنڈمنٹل رائٹ لوگوں کا ووٹنگ کا رائٹ کو اپھول کرتا ہے ہم کیوں نہیں ریزولیشن پاس کرتے اس کے فیور میں ایک سو نو پی ٹی آئے کے جو سر اس وقت ڈیٹینیز ہیں وہ ٹرائل کے بغیر وہ جیل میں ہیں کیوں نہیں ہم پاس کرتے ایسی ریزولیشن جو ان کے حق میں ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ڈیوٹی ہے ایک اوبلگیشن ہے ان کی ایک ذمہ داری ہے آئین کے تحت کہ فری این فیر الیکشن کرائیں لیول پلینگ فیلڈ کریں کیوں نہیں ہم ریزولیشن ایسی پاس کرتے جو کہ پی ٹی آئے کو کہے الیکشن کمیشن کو ڈیریکٹ کرے کہ پی ٹی آئے کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے یہ ہیں ریزولیشن جو سینٹ کو پاس کرنی چاہیے سر شکریہ شکریہ شکریہ